اور دوابہ ہے کہ یہ بھینک مجھبور ہو جائیں اور یہ بھوت کو نیچے چھوڑ دیں اس بھینک کو بھینک زور لگا ہے اس کو شرم آتی ہے تو گیررت بن کر دیں میری شرم بھینک کے کامی طائم لگا ہے انگریزم جو ہمیں اس قسم کا تیر پتلون تہلایا ہوا ہے ایسا تیر پتلون تہلایا ہے یہ ریٹ سیدر ہے یہ سیدر ہے اور ملہ نواکت ہے ملہ جامل ہے ملہ تورکت ہے ملہ کچھ جانتا نہیں ہے ملہ دنیا کے نظم و نظر سے نواکت ہے ملہ دنیا کے حالات سے نواکت ہے ملہ کو نشر و قراج کا علم لی ہے ملہ کو جنگ و شمال کا علم لی ہے ملہ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کس طرح جنہیں کی ترقیم ہمیں کرنی چاہیے ملہ تو آج سے دی ہزار پر تہلی کا دمانت ہوتا ہے وہ کیسے جانے کو چاہتا ہے ہم اس قسم کے جنگلی بنانی چاہتے ہیں ہمیں انگلی کے ہمارے شنوار نکالنا چاہے تو ہم شنوار بھی نگال لیں گے انگلی کے ہمارے یہ سانس کرنا چاہے میں اس کو سانس کر دوں گا انگلی کے ایسے ہوتل کے اندر دیر ریٹی ہو میں دیر ریٹی تھیلانے کیلئے تیار ہوں مجھے دیر ریٹی کی روٹی چاہیے مجھے دیر ریٹی کی چاوہ اور بریانی چاہیے مجھے دیر ریٹی کی تکے چاہیے مجھے دیر ریٹی تکے اس کے ایرپنیشنوں کے اندر رہنا چاہیے میں آنکھیں اٹھا کر کے کسی کے سامنے چلنے کے قابل نہیں رہا ہوں حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب وہ رومی آگئے اور عیسائی آگئے پہتا ہے تو ایک عیسائی نے کہا کہ اور خالد بن ولید کم جنگلیوں کو لے کر کے آئے ہو یہ جنگلی میرا ہم لوگوں کا کیا مقابلہ کریں گے یہ جاندنے بھی نہیں یہ اوپ چرانے والے لوگ ہیں یہ بہر پتریاں چرانے والے لوگ ہیں محمد رسول اللہ کے سیدھے سادے غلام ہیں یہ کیا جانتے گے کیا مقابلہ کریں گے خالد بن ولید ہم تمہیں ڈالوڑے ریٹے ہیں خالد بن ولید مار ملیشیہ آپ کو پیش کرتے ہیں جو کچھ آپ کو چاہئے خدا اللہ اس خون ریجی کو بند کر لو فساد کو دنگے کو ختم کر دو اور اپنے شاہدیوں کو جنگلی آپ کو واپس کرو خالد بن ولید نے کہا یا قلب الروم یا قلب الروم عجید توائزہ اب محاربہ اور رومی کے غرے یا قلب الروم روم کا خطہ عجید توائزہ تم مولنی بن کر جایا ہے قبلیلی بن کر جایا ہے تم مجھے والے وسیعت کرتا ہے یا تم لڑنے کے لی آیا ہے تیرے ہم در دیرے کے تم لڑنے کے لیے دیکھ لے یا تم تقریر کے لیے تم لڑنے کے لیے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں میں باقا تم کروں آپ کو تو مینداری لگتا ہے اس طرح کیا قبرستان کے موردے ہیں یا قلب الروم یا قلب الروم اور انہیں اس کا دہلت یا قلب الروم وہ کس کو کہہ رہا ہے یہ کسی آم قلب الروم کو کسی صدیلی کو نہیں کر رہے اہم بے آدمی کو نہیں کر رہے کسی عام اٹھان کو نہیں کہہ رہا ہے کسی بائی عظیم میں کہہ رہا ہے اور جو جرمن جو جرمن ہے اور خورج کا سنبراہ ہے اس کو کہتا ہے یا کہ یہ روز اور انہوں نے اٹھا سیر ہے اجے تو ہارزن تو مجھے تقریر کر رہا ہے تو مجھے بات سنجھا رہا ہے دفع ہو جائے یہاں سے ہم مہارزن یا لڑنے کیلئے آیا ہے اگر مجھے کچھ پیرے اندر دیرہ کو پنک کر کے دیکھ لے آج مسئلہ کیا ہے آج مسئلہ یہ ہے کہ امریک سے ایک دھون آ جاتا ہے ایک دھون اگر آ جاتا ہے تو یہاں ملجامہ اور پتلوی بھیلا ہو جائے دیکھے 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 مرد ہے پتہ نہیں مرد کس کو کہتے ہیں مرد اس کو کہتے ہیں اس کے خوٹے ہوں اسی کو مرد کہتے ہیں یہ مرد نہیں ہوتا مرد عوض کو کہتے ہیں جس میں مردانی بھی ہو جس میں شجاعت ہو جس میں بھاگوی ہو جس میں خیرت ہو ایمانی جدو ہو ایمانی حرارت اس کے اندر موجود ہو اور بھمد رسول اللہ کی طرف اپنے آپ کی نسبت کر رہا صحابہ کا غلاب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ان کے نقشے قدم پر چلنے والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس خیرت کا مزہر بھی تیرے یہ تندر ہے کہ میں مرد ہوں تاکیس کو مرد ہوں کسی ڈمر بھولی یہ سیلی بھول آتا ہے یہ بہت اجامت پیرا دیلہ ہو جاتا ہے پاکستان 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 کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا چوری ہاں پر، ڈاکائی ہاں پر، رشوڈی ہاں پر، زنائی ہاں پر، بہیائی ہاں پر، روٹن میں بہیائی، روڑ سے بہیائی، دفتر میں بہیائی، کیائی میں بہیائی، اے فورس میں بہیائی، ہر ہر محکم بہیائی، دکان کے اندر بہیائی، بینک کے اندر بہیائی، گھروں کے اندر بہیائی، آپ نے حیات جنازہ ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، آپ ہمیں انگریب کی طرف اور یہودیوں کی طرف بہیائی بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ ہے کہ اس کے آسائش کی روٹی اور آشائش کی زندگی اور آیاشی کے کانا آپ ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں ایسی آسائش کے لانت ہوشتے ہیں اس قسم کی بہتری زندگی سے بہتری ہے جہاں بھی مر جائے ہے 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 ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا کہتے ہیں جس کو باپ کم جاؤ کہتے ہیں ملہ ہو گیا خراب ہو گیا ملہ ہو گیا کچھ دن کے لیے چھوڑ دے میدان کچھ دن کے لیے میدان چھوڑ دے مولانا فضل الرحمن کو بٹھا دے پھر کہدے ہیں ادھر سے بھی تیل کن آجائے ادھر سے روس کو کہو دے بھی تیل کن کرے ادھر سے اسرائیل کو کہہ دے وہ تیل کن کرے ادھر سے انڈیا والوں کو کہدے وہ بھی تیل کن کرے ادھر سے جاپان والوں کو کہے دے وہ بھی تیل کن کرے کہیں تیل کن یہ مسیح کا بیٹا ہوتے وہ دیکھ لیا نہ کہتے جواب دیتا کچھ دن تو اس میدان پر اس کو چھوڑا آپ نے مولیوں کو کند موتا دیا ہے ہماری ماں پر ظلم ہو رہا ہے ہماری بھیموں پر ظلم ہو رہا ہے ہماری بیریاں ہماری مائے ہماری بیٹیاں ہمیں ان پر ترس نہیں آتا تجھے ان پر ترس آتا ہم اپنے گھروں کو سنبھالنے والے نہیں ہیں اپنے خیرت کو سنبھالنے والے نہیں ہیں ہم اپنی چار دیواری کو سنبھالنے والے نہیں ہیں تو نے ہماری ماں کی عزت کی کہ ٹیلیزن کے اندر ننگی تصویر آپ نے اس کی دکھائی اور روڈ پر آپ نے اس کو نکال دیا دو بٹا اس کے سر سے آپ نے اتار دیا آپ انگریم کے بھوٹ پانش کرنے والے ہیں بہیہ اس کو آپ نے بنایا ہے چارانی کے کازی بیٹھنے کے لئے بورٹ با تصویر ہماری بین اور مار کی تصویر آپ نے لگا دی سابون بیٹھنے کے لئے عورتوں کی تصویر آپ نے لگا دی اور بیٹھنے کے اندر اور اس بھارات کے اندر ننگی تصویر آپ نے شائع کر دی عورت کو بے غیرت آپ نے بنایا ہے آپ نے غیرت کا جنادہ نکالا پھر بھی کہتے ہیں مولین بے ریا مولین نہ واقع ہے مولین جہل ہے خدا کی قسم مولین جہل نہیں ہے مولین بے وکوف نہیں ہے اکر سے کام لے لو فراسط سے کام لے لو کچھ اصل پر مسئیبت یہ ہے کہ آپ کو انگریز نے اس طرح کھلایا ہے ایسے آپ پر منتر اور چالی اس نے پڑھا ہے کہ جو تھوڑی سی غیرت ہی تھوڑی سی حیات ہی کچھ سمجھ تھی اس طرح جنادہ نکالا اب تجھے کیا سمجھ گیا گا وہ چرسی میں چرس ہاں کھا کھا کر کے جب وہ بے ہوش ہو گئے تو اپنے تاں پیچھے اپنا ہاتھ لگا رہے کہتے ہیں میرا سر نہیں جب کھا 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 کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا سر نہیں ہے دوسرے نے کہا سر نہیں ہے تو بولتے ہیں کس سے ہو زبان سے بولتے ہو زبان موہ میں ہوتی ہے موہ سر کے ساتھ کی توتا ہے تو زبان ہے تو موہ ہے موہ ہے تو سر ہے سر تیرا ہے ابھی تو تو بول رہا ہے پیسرے نے کہا کہ نہیں نہ سر ہے نہ موہ ہے نہ زبان ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایمان کی کمار کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں ایک چرسیوں کے طرح بھنگیوں کے طرح آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کسی کے طرح اپنی یہیسی ہماکت اور اپنی نازالی کی تو کوئی نہیں جانتا اپنی نورکو ہی تو جس کوئی علم میں ہو اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے وہ دوسروں کو جا کر کے چھلنی نے اٹھ کر کے لوٹے کو کھا کہ تیرے سراب زیادہ ہے حالانکہ چھلنی کے سراب زیادہ ہے یا لوٹ لوٹ لوٹے کے آپ سمجھیں نہیں چھلنی کے سراب زیادہ ہے یا لوٹے کے آپ نے چھلنی کیلئے بیکھا مصیبت تو یہی ہے کہ آپ کو اس لئے پکا پکایا ہے وہ پکی پکائی کراچی کی تازہ روٹی ملتی ہے ایک وزیر صاحب کہیں سے گزر رہے تھے لوگ جمع ہیں روٹی نہیں مل رہی ہے آٹا بھی نہیں ملنا یہ لوگ اس لئے جمع ہیں دھوپا انہوں نے لائن کیوں لگ رہی ہے کیوں گے اپنے آپ کو مشکت پر انہوں نے ڈالا ہوا کہ لگے حضرت روٹی نہیں ملتی آٹا نہیں ملتا کھانے کے لئے کچھ نہیں کہ تو روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے تو پھر ڈبل روٹی خرید کر کے جو نہیں کھاتے بولو حضرت روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے پیسر نہیں ہے کہ روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے پیسر نہیں ہے تو پھر کیا ہے ڈبل روٹی خرید کر کے ٹھا ہے روٹی بھی اس قسم کی لوگ مذہب بنتے ہیں اس قسم کی لوگ اس لئے اب چند مولی صحیحے جو مولی ہوتے تھے مولانا صدران صاحب لمحنی صنبیلی میں چلے گئے مولانا حیدری صاحب چلے گئے مولانا شیرانی صاحب چلے گئے وہ تین چار چلے گئے تو وہاں ویلہ کرتے تھے لومڑی ان کی طرح بھی در کی طرح یہ تو ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا اب اسی وقت یہ تو عمر صادق بھی چلا گیا مولانا شیرانی بھی چلے گئے بلوچی صاحب سے کتنے ملہ چلے گئے اور سرحب تو سارے کے سارے مدارس پالی ہو گئے سارے ملہ اسم بلی میں سب کی پگڑیا پگڑیا سب کی پگڑیا 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 پگ�